پیرامیڈکل کالج لے کر آیا ہے پیرامیڈکل کانسل اور سرکاری نخویوں کے لیے اپیوگیپ پارٹی اکرم ایم ایل ٹی ریڈیولوجی ٹیکنیشن ہیلتھ سینیٹری انسپیکٹر میں ایڈمیشن جاری ہے ہمارا پتہ یاد رکھے سائی چیتنہ پیرامیڈکل کالج روبی سیٹی اسکین کے اوپر موچی کورنر اور وہ اس ملکوں کے اندر مظالم پر مظالم ڈھائے جا رہی ہیں کہیں جو ہے تو پرسنلنہ میں مداخلت کی جاتی ہے کہیں جو ہے تو تین طلاق کا معاملہ لیا جاتا ہے کہیں انرسی کا معاملہ لیا جاتا ہے سی اے کا معاملہ لیا جاتا ہے اور اس کو بنیاد بنا کر کے اوٹ مانگی جا رہی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر ہم ملک کے اندر اقتدار پر آئیں گے تو اس ملکوں کے اندر انرسی کو نافذ کر دیں گے اس لیے یہ ملک جمہوری ملک ہے اس ملکوں کے اندر ہر طبقے کے لوگ رہتے ہیں رہتے آئے ہیں اور رہتے رہیں گے یہ رنگا رنگ یہ اس ملکوں کی گنگا جمنت احزیب یہ اس ملکوں کی خوبصورتی ہے اگر اس کو ختم کر دیا جائے گا تو ملکوں کی خوبصورتی ختم ہو جائے گی یہ کسی ایک فرقے کی کسی ایک پارٹی کی جو ہے تو اس ملکوں کی اندر اجارہ داری نہیں ہے اور یہ ملک ایک فرقہ پرستاقص سے چلے گا نہیں بلکہ جمہوریت سے چلے گا اس ملکوں کے اندر امن و امان کی فضا کو قائم کرنا ہے اوڈ فیصد بڑھانا ہے اس ملکوں کے اندر ازان اور مسجد کی آبادی کرنا ہے تو اوڈ کی فیصد کو بڑھانا ہے اس ملکوں کے اندر مسلمان اپنی شناخت کے ساتھ جیے گا اوڈ فیصد بڑھانے کے ساتھ مسلمان اس ملکوں کے اندر مکمل شریعت پر عمل کرے گا اوڈ فیصد کی طاقت کے ساتھ اس لیے اس موقع کے اوپر ہم جو اس بات پر زور دے رہے ہیں اوڈ فیصد بڑھائی جائے اور زیادہ سے زیادہ آپ لوگ جو ہے تو اس کے اندر اپنا رول ادا کریں میڈیا کے لوگ اگر اس تعلق سے کوشش کریں گے محنت کریں گے اور اپنا پیغام جو ہے تو لوگوں تک پہنچائیں گے انشاءاللہ ایک اچھا ماحول جو ہے تو شہر کے اندر بنے گا اور اوڈ فیصد میں اضافہ ہوگا اسی بات کو لے کر کے یہ تمام اغراض و مقاصد ہیں جو یہاں پر بیان کیا گیا ہے اب اس موقع کے اوپر جو اصل بات ہے وہ ہمارے جمعیت علماء مالگاؤں کے صدر محترم حضرت مہنہ عاصف شابان صاحب آپ لوگوں کے سامنے رکھیں گے میں انہی بات کو کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں سب سے بڑی طاقت جمہوریت میں اس کی دیفینیشن اس کی تعریف ہی یہ ہے کہ یہ عوام کی حکومت ہے عوام کے ذریعے عوام کے لیے یہ حکومت بنائی جاتی ہے اور یہاں پر معاملہ اقدم الٹا چل رہا ہے یہاں عوام کو کسی طریقے سے خاطر میں نہیں لایا جا رہا ہے عوام کے مفاد کی تمام چیزوں کو ایک ایک کر کے ختم کیا جا رہا ہے مہنگائی کے بارے میں کوئی قدر لگانے کوشش نہیں کر کی جا رہی ہے انہوں نے کہا تھا کہ دو کروڑ نوکریہ ہم ہر سال دیں گے دس سال میں انہوں نے دو چار کروڑ نوکریہ نہیں دیئے جبکہ ہر سال ان کا وعدہ تھا کہ دو کروڑ نوکریہ دیں گے الٹا ان کی پولیسی ہے کہ کسی کو نوکری دینا ہی نہیں ہے ظاہر سی بات ہے ہندو بھائی لوگ بھی تشویش میں پورے ملک کے لوگ تشویش میں مسلمانوں کو نوکریہ کی ضرورت بعد میں دیگر قوموں کو نوکریہ کی ضرورت پہلے ہے تو اگر اس گورنمنٹ نے نوکریہ نہیں دینے کی پولیسی اختیار کی ہے اور سرکاری خزانے کو ہر حال میں بچانے کی پولیسی اختیار کی ہے کہ کسی کو نوکریہ دینا ہی نہیں ہے کسی کو پینشن دینا ہی نہیں ہے یہی سب مسلسل چل رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے سب سے پہلے دیگر قومیں جن کو نوکری کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے وہ متاثر ہوں گی مسلمان تو پنچر بنا کر بھی اپنا پیڑ بھر لیتا ہے مسلمان تو درائیونگ بھی کر کے اپنا پیڑ بھر لیتا ہے مسلمان تو ٹھیلا بھی لگا کے اپنا پیڑ بھر لیتا ہے مسلمان تو ایک چھوٹا سا بزنس کر کے بھی آگے بڑھتا ہے اور اس ملک کی ترقی میں حصہ بٹا لیتا ہے تو تمام لوگوں کو سوچنے کی ضرورت ہے آج بات آئی ہے تو میں کہنے پر لمبے انداز میں جب بات میری لمبی ہو گئی میں مجبور ہوا ہوں تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں جمعیت علمہ مالے گاؤں کی جو فکر ہے اس کو آپ لوگ سمجھئے اور عوام تک پہنچائیے اور عوام سے ہماری اپیل ہے کہ آج مذہب کا معاملہ بعد میں سب سے پہلے اس ملک کو بچانا ہے ہر ہندو مسلمسی کی عیسائی سب کو اوڑ دینا ہے اور اپنے اس عدیقار کے جمہوری حق کا استعمال کرنا ہے سب سے پہلے ہمارے جمہوری حق کا استعمال کرنا ہے ضمیر کی آواز پر استعمال کرنا ہے پہلے دس سالوں میں موجودہ سرکار نے عوام حد کا کیا کام کیا ہے اس کو دیکھ لیجئے مذہب کی بات بعد میں اور اس کے بعد اوڑ کیجئے ہم ہر مذہب کے ماننے والوں سے یہ اپیل کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ خاص طور سے مسلمانوں سے یہ اپیل کر رہے ہیں کہ آپ لوگ خدا کے لیے اس الیکشن کو اپنی بقا کا سوال بنا لیجئے کہنا چاہے کہ اپنی زندگی اور موت کا اپنی شریعت کی حفاظت کا اور اپنے مذہب کی حفاظت کا اپنے وال بچوں کے مستقبل کی حفاظت کا ذریعہ سمجھئے اور ہر حال میں آپ لوگ اوڑ کیجئے اپنے گھروں سے خدا کے لیے نکلئے اور زیادہ زیادہ تعداد میں اوڑ دیجئے اور اس ملکوں کو بچانے میں اپنا حصہ ادا کیجئے ان تمام کی یہی کوشش ہے کہ یہ شرپسند اناثر یہ فرقہ پرست تنظیمیں یہ امن دشمن طاقتیں اور یہ لڑاؤں اور حکومت کرو کی پالیسی لے کر برسر ابتدار حکومت یقیناً اقلیتوں سے وہ سارے حکوم چھین لیں گی جو ابھی ان کو حاصل ہیں اس لیے شہر مالے گاؤں اور دھولیا اسی طریقے سے ان کے گرامین کے تمام اٹرس حضرات سے جمعیت علماء سلمانی چوب کے یہ تمام اہدے داران ذمہ داران دردمندانہ اپیل گزارش کرتے ہیں کہ آپ اپنے اوٹر آئی ڈی کارڈ کو آپ اپنی اوٹر یادی کو آپ اپنے تمام ان حقوق کو یقجہ کر لیں بیس مئی کے آنے سے پہلے پہلے یاد رکھئے یہ اوٹ ایک طاقت بھی ہے ایک امانت بھی ہے نہ ہمیں امانت میں خیانت کرنا ہے نہ اپنی طاقت کا غلط استعمال کرنا ہے نہ اپنے اوٹ کو تقسیم ہونے دینا ہے اور نہ ہی اپنے اوٹ کو ضائع ہونے دینا ہے سیکولر جو طاقت ہیں سیکولر جو لیڈران ہیں سیکولر جو اہدے داران امیدواران ہیں ہمیں ان کو پوری طاقت سے اوٹ دے کر جتانے کی کوشش کرنا ہے اس لیے کہ یہ سیکولر لیڈران یہ سیکولر امیدوار اگر آتے ہیں تو شر پسند اناثر فرقہ پرستہ تنظیموں کو موں کی کھانی پڑے گی اور وہ جتنی بھی اقلیتوں کے خلاف منظم سازشیں پلانی کر چکے ہیں یقیناً وہ بھول اور موں کے بل گریں گے اس لئے جمعیت سلمانی چوب آپ سے یہی اپیل گزارش کرتی ہے کہ اپنے سو فیصد ادا ہو ایسی مہم چلائیں ایسی بیداری پیدا کریں اور وقت کے آنے سے پہلے پہلے جتنے بھی انجمن کلبیں ادارے مداریس مساجد اور مختلف طبقے کے لوگ جو جوب کرتے ہیں کام کرتے ہیں مینت کرتے ہیں خدمت کرتے ہیں یہ سب کے سب بیس مئی کو اپنے آپ کو اوٹ دینے کے لئے فارغ رکھیں یقین مانیے اس مرتبہ کا آپ کا اوٹ بہت ساری اہمیتوں اور بہت ساری خصوصیات کا حامل ہے امید ہے کہ شہر مالے گاؤں کے دھلیا کے اسی طریقے سے گرامین کے تمام اوٹرس حضرات جمعیت علماء سلمانی چوب کی اس دردمندانہ اپیل کو بغور سماعت کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ پوری اتحاد و اتفاق کے ساتھ پوری یقصوی یقجوٹ ہو کر سیکولر امیدوار کو اپنی قیمتی اوٹ دے کر اسے کامیاب بنانے کی کوشش کریں گے اللہ حافظ